بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد پھر یہ جو مرکزی سیکریٹیریٹ ہے سیل کیا گیا تحریک انصاف کا رات گیا اس کے اوپر بھی خود بات کریں گے محسن اخترکیانی جسٹس محسن اخترکیانی صاحب عزت محسن آبادہ آئی کورٹ کے جو جج ہے آج پھر برسے سیکریٹری دفاع آج بھی پیش نہیں ہوئے سٹیشن کمانڈر بھی نہیں ہوئے 29 کو دوبارہ بلالیا ہے اور وہ جو مغوی شاعر ہیں احمد فرحال وہ بازیاب آج بھی نہیں ہوئے تاہم اداروں کے درمیان جو ایک ہمہنگی ہے اس کا ہمیں فقدان نظر آتا ہے لڑائی بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے دائرے سے نکل رہا ہے باہر نکل رہا ہے خود کو طاقتور ظاہر کر رہا ہے اور دبایا جا رہا ہے اسٹیبرشمنٹ کو سیدھی سی بات اور فوج کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جاری ہے حالانکہ یہ پتا نہیں ہے کہ ایسا کرنے سے کتنا بڑا نقصان ملک کو ہوگا بہت سی باتوں کا وہ بچارے جواب نہیں دے سکتی حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ اس کا جواب دے شروع اسی سے کرتے ہیں کہ اڑیالا جیل میں جو قید ہیں قیدی نمبر 495 المروف 804 عمران احمد خان نیازی گرمی آپ کو پتا ہے کہ راول پرنڈی سلامبال میں درجہ حرارت جو آستن ہے وہ 40 سے 45 کے درمیان جو ہے وہ آج کل چل رہا ہے تو جیل کی گرمی تو پھر جیل کی ہوتی ہے حالانکہ خان صاحب کو پنکھا دیا ہوا اچھاتوالا پنکھا ساتھ ائر کولر بھی دیا ہے جس میں وہ میری انفرمیشن کے مطابق ہر آدھے گھنٹے بعد پانی بھی برواتے ہیں تاکہ وہ تھنڈی ہوا آئے نا تو وہ ان کو ائر کولر لے کر اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پسینے خوشکنی ہو رہے مجھے پسینہ جو ہے وہ بہت آتا ہے اگر ان کو پسینہ زیادہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے نا جنابے والا سیٹ ماند ہے اور میں آپ کو بتا دوں وہ جو پیمز میں ان کے میڈیکل ٹیسٹ کیے تھے نا ان کی رپورٹیں نارمل آئی ہیں ہاں تھوڑا سا ایک رپورٹ میں ان کا کلیسٹرول زیادہ آیا ہے تو اس کے لئے خان صاحب جو ہے وہ یہ جو مرگن گزائے اور یہ بڑا گوشت وغیرہ مت کھائیں جس تھی کلیسٹرول بڑھتا ہے اندے شنڈے بھی کم کریں صرف گرمی ہے تو باقی انہوں نے کہا جی فیٹ فارڈ ہے تو ابھی انہوں نے جیلر سے کہا کہ جو جیلر سپیٹنٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ جناب اسی کا بندبست ہو سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ حضورے والا اسی آپ کو علاو نہیں ہے یہاں پہ جو آپ کی سہولیات ہم نے آپ کو دی ہوئی ہیں وہ آپ کے استحقاق سے پہلی جاتا ہے کیونکہ بہت سہولیات وہاں پہ عدلیہ کی طرف سے ہڈر کے تحت ملی ہوئی ہیں نا تو وہ ان کو وہاں پہ دی گئی ہیں لیکن خان کو گرمی بہت لگ رہی ہے تپا ہوا ہے اور اس وجہ سے آج کل تب ہی باتیں بھی کرتا ہے اور اسی غصے میں وہ جناب دھنکیاں بھی آج کل بہت زیادہ حکومت کو دے رہا ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ گرمی خان صاحب کو زیادہ لگتی ہے اور اس گرمی کی وجہ سے جناب آج کل وہ باتیں بھی بڑی گرمہ گرم کرتے ہیں بیانات بھی بڑے گرم دیتے ہیں دھنکیاں دیتے ہیں سڑکوں پر آنے کی یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے چلے دیکھتے کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے اچھا جی بڑا ایشو جو کھڑا ہو گیا رات کے ایک آپریشن کی ارسی ڈی اے نے طریقہ انصاف کا جو جی ایٹ فور میں سیکریٹیریٹ ہے مرکزی سیکریٹیریٹ ہے وہاں پہ وہاں پہ انہوں نے غیر قانونی اور غیر مجاز اضافی تعبیرات کی ہوئی تھی تجاوزات قیم کی ہوئی تھی اس کے اوپر آج وزیر قانون جو ہیں وہ آزم وزیر تارڑ سینٹ میں انہوں نے بیان بھی دے دیا پولیسی بیان جس میں انہوں نے اس کا دفاع کیا اور کہا کہ یہ جو تمام آپریشن جو ہے وہ کیا گیا یہ قائدے اور قانون اور آئین کے مطابق کیا گیا اور بقیدہ طور پر اس وقت نوٹس جاری کیا گیا مومبر انیس مومبر دوہزار بیس کو پہلا نوٹس بیجا گیا سرطاج یعنی نامی شخص ہے اس کا یہ پلاؤٹ ہے جہاں پہ یہ سیکریٹیریٹ بنا ہوا ہے اور جب یہ نوٹس جاری کیا گیا اس وقت حکومت تحریک انصاف کی تھی یہ یاد رکھیں پھر دوسرا نوٹس جاری ہوتا ہے بائیس فروری دوزار اکیس کو پھر بھی حکومت تحریک انصاف کی تھی اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مسلسل بائیلاز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں بیلڈنگ بائی لاز ایک اضافی منزل آپ نے تعمیر کر لی ہے دیگر متعدد خلاف ورزیاں آپ کی طرف سے سامنے آئی ہیں اور خبردار کیا جاتا ہے کہ یہ سارے آپ چیزیں جو ہے وہ گرائیں انہوں نے نہیں گرائیں پھر تیسرا نوٹس چودہ جون دوزار بائیس کو جاری کیا جاتا ہے اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہاں چکی تھی کیونکہ یہ مارچ میں چلے گئے پھر چار ستمبر دوزار تیس کو خلاف ورزیاں ختم نہ کرنے پر شوکہ نوٹس جاری کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی طریقہ انصاف والے اس کو درک ہوئے اتنا نہیں سمجھے جواب دینا گوارا نہیں سمجھے پھر ایک فائنل نوٹس ان احکامات پر احمد دامدنا کرنے کی باری یہ سارا سیڈی اے کا ریکارڈ جو ہے نا وہ موجود ہے اس حوالے سے تمام ریکارڈ پھر دس مئی دوزار چوبیس کو اس پلارڈ کو سر بنگوہر کرنے کے احکامات جو ہیں وہ جاری ہوتے ہیں اور بلڈنگ قوانین پر عمل درامت کرنے اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے سیڈی اے کہتی کہ ہم نے یہ آپریشن کیا ہے اور یہ مہم جو ہے بجاری ہے باقی انہوں نے وہ تفصیلات دے دی ہیں اس میں میں نہیں جاتا کہ پورے اسلامباد میں کتنی اس طرح کی تعمیرات بھی رہیں اچھا جی جیسے یہ آپریشن شروع ہوا تو پی ٹی اے انہیں وہی کام کیا جو یہ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ بھیلہ شروع کر دیا وہاں پہ جناب لوگ کٹھے ہو گئے پی ٹی اے اسلامباد کے لینوائے عمل مغل وہ وہاں پہ آئے شروع ہو گا ہے تجاج لیکن پولیس بھی جو پہنچ گی تھی تو ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا اور ان سمیت بیس سے پچیس افرات پر جو ہے وہ انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تیر مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے تو یہ اس کے اوپر بھی اور پھر اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو تریقہ انصاب والے ہیں انہوں نے آج پور کمیٹی کا اجلاس اس دفتر کے بعد یعنی اس سیکرٹیریر کے باہر شامیانے لگا کر کناتے تمبو کناتاں وہ لگا کر جو ہے وہ انہوں نے اجلاس کیا اس کے بعد پریس کانفرنس کیا اور اس کے بعد وہ جو پھر حکومت کے خلاف جو ان کی تقارید ہوتی ہیں وہ کی اور وہ سارا دونا گرونا دونا جو ان کا ہوتا ہے وہ انہوں نے کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے لیکن دوستان واقفانے حال یہ کہتے ہیں کہ آسا آسا پی ٹی آئی کو لپیٹنے کا جو کام ہے وہ اب اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے کیونکہ یہ کسی طریقے سے کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے یہ پی ٹی آئی والے بلکل نہ یہ حکومت سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں نہ یہ حکومت کی بات ماننا چاہتے ہیں صرف ان کی ایک رد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے مذاکرات کرے اور بلکہ آرمی چیف ہم سے معافی مانگیں کہ یہ اس کے وہ جو قیدی نمبر آر سو چار ہے اس کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ مجھ سے معافی مانگی جائیں یہ وہ انا زن کا جو بت ہے وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتا ہے موزز اسلامباد ہائی کوٹ کے جج ہیں جسٹس میں جانے ساکتے ہیں وہ بھی بڑے غصے میں ہیں ٹھیک ہے جی ان کی بازیابی ہو جائے گی آجاز بھی ٹامنے جنہیں نے یقین دلایا ہے کہ فراد صاحب یعنی فراد صاحب ہیں ان کو بازیاب کر دیا جائے گا لے کر جس قسم کے رمارکس موزز اسلامباد سے اداروں کے حوالے سے سیکٹی دفاع یا چاہتے ہیں تو وہ ادار اداروں کا بھی جل دفتہ ہے وہ بھی بچارے 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 بھی کر رہے ہیں جانوں بھی کربانیاں بھی دے رہے ہیں اس قسم کے تنقید بھی برداشت کرتے ہیں تو آرہے اب وہ جسٹس ساکتے ہیں کہ تھوڑا سا سب کو سن رہے ہیں چیزیں کر رہے ہیں موقع دیں اور اللہ کرے کہ اس مسئلے کا جو ہے وہ ایک فائدار حل جو ہے وہ نکلے اپنا خیار رکھیں پاکستان موسیقی